ملاد آپ بے شک منائیں حکم تھا میرے بھائی نبی جعفری صاحب کا تعمیل ہو گئی ملاد بے شک منائیں لیکن کم مس کم ملاد مناتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ ہمارے نبی آئے کہاں تھے کس کے گھر میں آئے وہ گھر ضرور بتانے گا صرف اس نام کو چھپانے کے لیے لوگوں نے فرضی کردار تراش دیئے ایک دائی نپالا تھا وہ دائی رسول کو بچپن سے لے کے چلی گئی تھی صرف اس دائی کا کردار بنایا گیا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ پالا کیسے نے تھا اگر یہ دائی کا نام بتائیں گے تو پھر لوگوں کو پوچھیں گے اگر دائی نے نہیں پالا تو پھر کس نے پالا باپ تو دنیا میں نہیں تھا پھر نام لینا پڑا گیا علی کے باپ کا اور علی کے باپ کا نام لینے سے وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ اپنے باپ کا نفرب نہیں تھے جتنا چھپاتے چلے گئے ابو طالب اتنا بھرتا چلا گیا چل تو نے شپا لیا کہ نام رکھا ابو طالب نے تو نے کہا نہیں رکھا پالا ابو طالب نے تو نے کہا نہیں پالا سب کچھ تو نے کر لیا لیکن تاریخ میں تو اگلا ظلم نہ کر سکا صرف ہمیں اتنا بتا دے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی وہ جو دعوت ذو لشیرہ ہے وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ جو چالیس کافر آئے تھے وہ کس کے گھر میں آئے تھے اب یہاں پہ کوئی بھی نہ چھپا سکا ابنِ خلدور سے شبلی نمانی تک شبلی نمانی سے لے کے سلمانِ کندوسی تک سلمانِ کندوسی سے لے کے یا اپنے تاہلو قادری تک سب نے لکھ دیا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تھی مولوی سرف پہ قرآن اکے بتائے کہ ابو طالب کا گھر کہا تھا وہ کہے گا مکہ میں اللہ کا اپنا گھر کہا تھا وہ کہے گا مکہ میں تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کی عویدی میں کیوں جب خدا کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہی آج مولویوں کو پتا چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا پھر خدا کو کیا ضرورت تھی کہ بات توحید کی تھی ابو طالب کی عویدی میں رہی ہے بات رسالت کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے خدا کہہ دیتا میرا محمد ہمیں احسان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو خانہ کعبہ میں آ چالیس کافروں کو وہاں بلا کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک لگا میرے گھر میں میری بات کر گھر اللہ کا تھا لیکن خدا نے اپنے گھر میں دعوت نہیں کروائی دعوت کرائی ابو طالب کے گھر میں جب ہم نے مولویوں سے پوچھا اس میں راز کیا تھا تو انہوں نے کہا یہ فضیلت ابو طالب نہیں تھی اس لئے ابو طالب کے گھر میں دعوت کا احتمام ہوا کہ اللہ کے گھر میں اس دور میں بد رہتے تھے اللہ کے گھر میں بد رہتے تھے مولوی تجھے شرم نہیں آتی رحمان کے گھر بد تھے عمران کے گھر بد تھے جب اللہ کے گھر میں بد تھے ابو طالب کے گھر میں تو اس دور میں مونت رہے ہیں ناتے گیا بڑی تھیرا کاما تھی تھیرے گید کاما یا رسول تو جس کا کھائے تو تو اس کا کھائے اور جس کا مصطفیٰ کھاتا رہا شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یسرب قبالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یہی تو چودہ سو سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ نبی کا در کون ہے وعلی اور بابوہا علی در ہے اب کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی حقیقتی آہستہ آہستہ سارے سامجھ آئیں گے مان سارے جائیں گے اللہ نے یہ ہمیں ہی امتیاز بخشا ہے کہ ہم آگے آگے چلیں گے لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلیں گے جن کو جلوس اچھا نہیں لگتا تھا وہ سارے اسلام آباد بیٹھے جو کہتے تھے جلوس چار دیواری میں رہنا چاہیے آج خود جلوس بھی ہیں ہاتھوں میں پرچم بھی ہیں اسلام آباد بند کر کے بیٹھے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ چار دیواری میں جلوس لے کے چلا وہ کہتے ہیں نہیں چار دیواری میں نہیں ہم جلوس سڑکوں میں لے کے آئیں گے اس کا مطلب اچھی ریز ڈال دی تم نے پتہ چل گیا کہ جب جلوس نکالا جائے پھر چار دیواری میں نہیں ہوتا سڑکوں میں ہوتا بازاروں میں ہوتا ہے اللہ جانے یہاں پہ دہات ہے کوئی ایک بندہ بھی بات سمجھے گا نہیں سمجھے گا مولانا فضل الرحمان تو نے جلوس کس بات کا نکالا ہے وہ کہتا ہمارا احتجاج ہے کہ حاکم نہ اہل ہے ہم اسے تق سے اتارنے آئے ہیں تو یہی تو ہم چودہ سو سال سے کہہ رہے ہیں کہ حاکم نہ اہل تھا اسے تق سے اتارنے آئے ہیں جو کابل نہ ہو بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا مولوی سرکوں پہ آئے ہیں مولوی انہیں سرکوں پہ آکے یہ حصہ بنا دیا تاریخ کا کہ اگر کوئی ایسا تخت پہ بیٹھ جائے جو نہ اہل ہو تو اس کے خلاف جلوس نکالا جا سکتا ہے تو ہمیں شیعوں کو کافر کیوں کہتا ہے تو ہمیں تو یہی کہہ رہے تھے کہ ممبر محمد اسے دینا چاہیے تھے جو اہل تھا ابھی تو ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں ابھی تو فیدہ کے چور باقی ہیں آج حاکومت گئے رہی ہے جس نے قومی خزانہ کھایا اس کا احتساب ہوگا جو قومی خزانہ لوٹے اس کا احتساب ہوگا اور جو محمد کی بیٹی کہا کھا جائے ایک شخص نے چوری کی سنی کتابوں میں واقعہ لکھا رسول کی بارکاہ میں اس شخص کو لکھا رسول نے کہا اسے بعد میں سزا دینا پہلے اس کے باپ کو بلا سنی کتابوں میں حوالہ موجود ہے اس کے باپ کو بلایا گیا یا رسول اللہ چوری بیٹے نے کی ہے مجھے بلایا کیونکہ رسالت میں آپ نے فرمایا تو ایک دفعہ بازار میں گزر رہا تھا اور تو نے دکاندار سے پوچھے بغیر ایک خجور اٹھا آگے موم ڈالی تھی اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا تو ہوا تھا فرما وہ خجور خوراک بنی تھی وہ ترے لہو کہیں سا بنی وہی لہو تیرے بیٹے کی رہو میں ہو گیا اس نے چوری نہیں کرنی تو تو کیا کرنا سنی کتابوں یہ واقعہ اخلاق کے لئے لکھا تھا میں نے نتیجہ اور نکال لیا انہوں نے لکھا تھا اخلاق کے لئے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس بندے کو بلا کے کم از کم ہمیں اتنا تو بتا دیا جو ایک خجور کھائے اس کی اولاد تو ایسی ہوتی ہے جو پورا باں کھا جائے اللہ اے رسالہ اللہ اے حضری اللہ اے محمد اللہ اے محمد اللہ اے محمد اللہ اے محمد ربی الاول منانا ہے تو پھر علی سے پوچھو احترام لسانت کے کتابوں میں لکھا ہے سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے جب رسول مکہ سے حضرت کر کے مدینہ آئے ایک صفح میں مہاجرین کو بٹھا دیا ایک میں انسار کو بٹھا دیا غائب کے علم جانے والے نبی نے توجہ ہے میری طرف سے جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا مزاج نہ ملتا ہو تو تین گھنٹے کا سفر نہیں ہوتا رسول کو خبر تھی کہ انہیں ساتھ چلنا رسول نے جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دے گئے مدارج النبوہ کتاب ہے لکھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے آئے کتاب بشیعوں کی نہیں مصنف بشیعوں کا نہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے جب رسول ہر ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو علی تنہا رہ گئے بلکل وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو جب جب کتاب میں لکھے محدث دہلوی لکھتا ہے کہ رسول نے جا کے علی کے دونوں آنکھوں کا درمیان بوسا لیا اور لے کے کہا مازہ یبک کہ علی ابن عبی طالب عبو طالب کا عبی طالب تو کیوں رو رہا ہے علی نے سر اٹھا کے کہا آپ نے ہر ایک کو بھائی بھائی بنا دیا مجھے کسی کا بھائی بنا دیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں رسول مسکورا کے کہتے ہیں میں نے اپنا کس کو بنایا یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں رسول نے پیچھے مڑ کے صحابہ کو دیکھا پھر علی کو دیکھا پھر صحابہ کو دیکھا پھر صحابہ کو دیکھا پھر علی کو دیکھا تین بار صحابہ کو دیکھا تین بار علی کو دیکھا ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا ہے میں تیرا بھائی بنا لے تھا یا علی انت اخیف دنیا والا آخرہ تو یہاں بھی میرا بھائی ہے تو وہاں بھی میرا بھائی ہے بھائی یہاں ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے ہیں رسول نے فرما تو وہاں بھی میرا بھائی ہے یا رسول اللہ قرآن تو کہہ رہا کہ قیامت والدہ رشتے چین لیے جائیں گے تو علی تیرا وہاں بھائی کیسے ہوگا فرما رشتے ان کے چینے جائیں گے جنہوں نے حساب دینا ہے اور کے باقی رہیں گے جنہوں نے حساب لینا بتانا پڑے گا کہ رسالت ماب کی تربیت کس کرنے ہوئے کیا کہنے میں کہاں جا کے عمران پڑھوں جس کی انگلی پکڑ کے رسول چلنا سیکھے نہیں جو میں سننی کتاب سے ایک حوالہ میری آنکھوں کے سامنے آگا تو میں حوالہ پڑھوں رسالت ماب کا بچپن تھا روزت الحباب اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ درج ہے رسالت ماب کا بچپن تھا ظاہری طور پر سنی مبارک رسول پا کا پانچ سال تھا مکہ میں کہت پڑ گیا بارش نازل نہیں گئی لوگ بھوک سے مرنے لگے مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا کبھی نو کا شہر تھا فیصلی ہر گھر میں نہیں ہوتے تھے صرف سردار کرتا تھا باقی قبیلہ سردار کے کہنے پر عمل کرتا تھا قبائل کے لوگوں نے آگے سرداروں سے پوچھا کہ اب بتائیں کیا کریں اس مسکل کا حل کس کے پاس ہے مکہ کے سردار سر جوڑ کے بیٹھے انہوں نے کہا کیا کریں بارش کیسے نہ سنو انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے ایک مقصود دن میں میدان میں آئے اس میدان میں لاکے بتوں کو رکھتے ہیں سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک ایک بت کی کرتے ہیں عبادت کسی ایک کے کہنے پر بارش ہو جائے گی اور جس بت کے آگے جھکنے سے بارش ہو جائے آج کے بعد بھوڑا مکہ اسے تصمیل کر لیں یہ ایک خدا کی پوجہ نہیں کرتے تھے ہر قبیلے کا علیدہ بت یہ اتنے تعصب تھا ان میں یہ دوسرے کا خدا پوجھنا بھی اپنی توہین سمجھ امیروں کا خدا امیر ہوتا تھا غریبوں کا خدا کچھ لوگ پہ رشان ہو گئے کہ امیر خدا کیسے ہوتا تھا جو امیروں کا بت ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا اسے سونے کے کنگن سونے کے زیبر پہنائے جاتا تھا اسے چرہاوہ بھی چھوٹا نہیں دیا جاتا تھا غریبوں کے بت غریب ہوتے تھے آٹے کا بت انہوں نے کہا جیسے سارے اپنے بت لے کیا آج امتیاز ختم کریں آج کوئی فرق نہیں آج سارے خدا ایک کریں سارے بت لانے کا فیصلہ ہو گیا ایک بندہ اٹھا اس نے کہا کہ ہم سارے قبیلے تو اپنے اپنے بت لے کیا کہ مکہ میں وہ اجتماع اجتماعی نہیں ہوتا جس میں ہاشمیوں کی نمائندگی نہ ہو کیونکہ ایک ہی تو گھر مکہ میں سرداروں کا تھا انہوں نے کہا ان کا تو خدا ہے ہی کوئی نہیں ہاشمی کی سے لے کی آئیں گے تین مکہ کے سردار اٹھے اور حضرت ابو طالب کے کروئے دستک دی اندر سے حضرت عمران آئے بڑی سننے والی بات اور سننی کتابوں سے حضرت عمران سے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کہت پڑ گیا حضرت ابو طالب نے کہا اچھا انہوں نے کہا ابو طالب بھوک سے لوگ مر رہے ہیں تو فرمائے ہمارے گھر سے کھانا لے جائے کرو ہمارا دستر خان تو بند نہیں ہوا ہمارا دستر خان تو چل رہے ہیں انہوں نے کہا ابو طالب نہیں بات کھانے کی نہیں ہم نے اب تیع یہ کیا ہے کہ اب لیتے ہیں بتوں کا امتحان خداوں کا امتحان اب دیکھتے ہیں کہ کون خدا جلدی سنتا ہے تو لہذا ہم نے تیع کیا ہے کہ ہم اپنے خدا اپنے بت لے کی آئیں گے اگر تمہارا بھی کوئی بت ہے تو تم بھی کل والے اجتماع میں آنا ورنہ پھر ہم اعلان کر دیں گے کہ حاشمی کسی خدا کو نہیں مانتے کیونکہ آج تک حاشم نے نہیں بتایا وہ کس کی پوجا کرتا عبد المطلب نہیں بتایا اس کا خدا کاؤں نے اور بتایا تُو نے بھی نہیں کہ تُو کس کی عبادت کرتا اب بتائیں کل آپ آئیں گے حیرتِ بھتال نے کہا کل ہم آئیں گے مکہ کے لوگ جا کے اگلے دن اپنے اپنے بتوں کو سجا کے اب بات بارش والی بھول گئی اب یہ مکہ میں ایک الہدہ سوچ گردش کر رہی تھی کہ کل حاشمی کسی لے کی آئیں ان کا بت کیسا ہوگا یہ تو رئیس کر رہا ہے ان کا بت بھی بڑھ رہیس ہوگا یہ کسی لے کی آئیں گے پنجوں کے بل کھڑے ہوکے لوگ حضرتِ ابو طالب کا گھر دیکھ رہے تھے دروازہ بند تھا لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ابھی کوئی نہیں آیا ابھی ابو طالب نہیں آئے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکہ کے بزارہ لوگوں کی آنکھیں بھٹی گی بھٹی تھی ابو طالب کسی لے کی آئیں گے یا مکہ میں ایک دم شور برپا ہوا وہ دیکھو ابو طالب کے کاندے پہ کون ہے جب دیکھا تو ابو طالب اپنے کاندے پہ پانچ سال کے مصطفیٰ کو اٹھائی ہوئے اور اس حالتِ مہاب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے ہوئے آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑھانا رہا لاتھا اسی انداز کو لے کے خندق میں علی جلے تھے چہلتے ہوئے ابو طالب پورے جذوے کے ساتھ حضرتِ ابو طالب مکہ کی گلی سے نکلے ان لوگوں کے قریب سے گزر گئے انہوں نے کہا ابو طالب کہاں جا رہا ہے کتابے کہا دی حضرتِ ابو طالب مکہ کی ایک چوٹی پہ چلے گئے اتنی اونچی چوٹی پہ حضرتِ ابو طالب جا کے کھڑے ہوئے کہ کتابے کہا دی اس دن مکہ میں گھر کے سہن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی ماں میں بیٹھے ہوئے کافروں کے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا ہے آج مکہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کہے کہ مجھے ابو طالب نظر نہیں آ رہا ہے گھر میں بیٹھی ہوئی عورتِ ابو طالب کا چہرہ گود میں لیٹے ہوئے بچے ابو طالب کا چہرہ میدان میں کھڑے ہوئے کافر ابو طالب کا چہرہ آج بورا ابو طالب کو دیکھ رہے تھے ابو طالب تو کیا کرنے والا ہے ہم نے تو تجھے کہا تھا خدا لے کیا اللہوں کو کیوں کا ٹھا کیا ہے انہوں نے کہا بارش کے لیے فرما جس کے کہنے پر بارش ہو جائے گی وہ کون ہوگا کہہ لے کہ وہ حاجت رواہ ہوگا وہ ہی مشکل خوشہ ہوگا حضرت ابو طالب الرسول کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ضعیف ہاتھوں میں لیا آسمان کی طرف میرے اللہ تجھے انہا ہاتھوں کا واسطہ اللہم بحق حاضل یدین آنسور السما میرے اللہ تجھے انہا ہاتھوں کا واسطہ آسمان سے بارش نازل فرما کوئی آئے مختاری کہتی ہے فوراں ایک بدلی اٹھیں اور اس نے آکے مکہ میں بارش برسانی شروع کر دی ادھر مکہ میں بارش ہونی شروع ہو گئی لوگ اپنے اپنے خداوں کو اٹھا کے بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابو طالب کا بھتیجہ سچا ابو طالب کا بھتیجہ سچا ابو طالب کا بھتیجہ سچا یہ آواز مبکہ میں گردش کر رہی تھی رسالت میں آپ کے چہرے پہ تبصم آیا خدای نے جھنکے کہا محمد یہ لمحے یاد رکھنا یہ وقت یاد رکھنا کوئی بھی تجھے محمد اور رسول اللہ کہنے والا نہیں تھا آج مکہ کی چوٹی میں کھڑے ہو کے ابو طالب نے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے کل کو تجھے اور مجھے مل کے کرزہ واپس کرنا ہے آج اس نے بلندی پہ جا کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے کل پلانوں کا ممبر بنا کے عینی کی ولایت کا اعلان اس نے بتایا ہے اس نے بتایا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے ہم نے بتانا ہے کہ علی اللہ کا ولی کون حضرت عمران جس کے بڑھا پہ کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کی انداز سیکھ اللہ جانے مسلمان کس مو سے کہہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث لکھی کہ جو کسی یتیم کو پالے رسول کہتے ہیں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے دہات کی دو انگلی میں اور کوئی بندہ پوچھ لے گا لیے تیار نے جو کسی یتیم کو پالے وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا اور جو مصطفیٰ جیسا یتیم پالے لوگ حضرت ابو طالب کے ابھی اس بات میں بحث کر رہے ہیں کلمہ پڑھاتا یا نہیں پڑھاتا پیغمبروں کی فرشت میں ابو طالب کا نام ہے حضرت عیسیٰ علی کے رسول تک کیا یہ دور اللہ نے خالی رکھا اس دور میں پھر اللہ کا پیغام رسان کون تھا کس نے پیغامِ الٰہی دنیا تک پہنچایا کس نے رموزِ رسالت رسول کے حوالے کیا یہیں ایک آیت سے ابو طالب کے شخصیت کا پتا چلا جب خدا کر عالم یجد کا یتیمن فاوا محمد تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا یہ تجھے اللہ کے ہم کہنے سے بھی پتا نہیں چل رہا کہ ابو طالب کون ہے تجھے ہم نے پالا ہے اور یہ جو مولا امیر المومنین خانہ کعبہ میں آئے تھے یہ فضیلت تو ہے لیکن ایک احسان کا بدلہ بھی ہے شبان اللہ خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا اب تیرہ علی میرے گھر میں آئے تھا تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں لیکن ایک احسان میں بڑھ کے کر دوں گا تاکہ دنیا کا پتا چلے کہ میں اللہ ہوں میرے مالک وہ کون سا فرما تو میرے مصطفیٰ کا نگاہ فرش پہ پڑھا شاواش میں تیرے علی کا نگاہ عرش پہ پڑھا دو جگہوں پہ نگاہ پڑھا گیا امیر المومنین کا ایک عرش پہ ایک فرش عرش پہ توحید نے پڑھا فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا اس لیے سیدوں کی نسلیں بھی دو چلیئے کرش والے سید ایک فرش والے سید ان کی عطاعت ہے ان کی عزت ہے عطاعت ہے وہ معصوم ہے اسی ہے کہ وہ نور والے ہیں ان کی عطاعت ہے وہ اولاد سیدہ ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آسمان پہ کوئی بندہ زمین پہ جھانکے تو اسے زمین پہ چند جگہوں پہ نور نظر آتا ہے تو وہ فوراں پوچھے کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے تو فرمائے گا یہ ان کے گھر ہیں جو اولاد سیدہ آئے لہذا حضرت ابو طالب نے اگر آج بھی عزت مسلمان نبی کی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کی عزت کرنا پڑے گی جن کی نبی عزت کرتے تھے دو ہستیوں نے احسان کیا ہے اسلام پہ ایک نے مال دیا ہے ایک نے محنت کی ہے جس نے مال دیا ہے وہ زہرہ کی ماں ہے جس نے محنت کی ہے وہ علی کا باپ آج مولوی مر جاتا ہے لیکن نبی بھی خدیجہ کی بات کرتا ہے نابو طالب کا نام زبان پہ لے کے آتا ہے کتابوں میں ان کے احسان لکھے ہوئے ہیں لیکن مولوی کیوں نہیں پڑتا صرف ایک وجہ سے خدیجہ زہرہ کی ماں ہے ابو طالب علی کا باپ ہے کوئی سننی بیٹا ہو اس بیبی نے اسلام کو دیا ہے لیا نہیں ہے تین سال شہبے ابو طالب میں بھوکے گزارے زہرہ کی ماں پیاسے گزارے اتنی نحیف ہو گئی تھی میری شہزادی اتنی کمزور ہو گئی تھی کمر چھک گئی تھی آخری وقت میں رسول آئے تھے ہجرے میں آکے کہا خدیجہ میں تیرا شکریہ دا کرتے بیبی خدیجہ نے ضعیف آز زمین پہ رکھے اور نبی کے احترام میں اٹھنے لگی بیبی کے اٹھنے سے پہلے نبی زمین پہ بیٹھ گئی فرما ساری زندگی اٹھ کے احترام کیا ہے اب تیرے جسم میں طاقت نہیں بچی خدیجہ تو عرب کے رئیس کی بیٹی میری وجہ سے بھوکی رہی پیاسی رہی بائیکارڈ پرداشت کی آخری شب ہے تیری خدیجہ میں شکریہ دا کر بس میں حالت تو نہیں بتا سکتا میں غیر سید ہوں یہ تابعہ کہتی چادر کے نیچے سے ہاتھ جوڑے روکے کہنے لگیا کنیز نے حق ادا کر دیا فرمایا ایسا روکے کہنے لگیا یا رسول اللہ میں عرب کے رئیس کی بیٹی میں آپ کے سین میں آئی میں نے زندگی میں آپ سے کبھی لباس کی خواہش نہیں کی میں نے زندگی میں اچھے کھانے کی خواہش نہیں کی یا رسول اللہ میں نے سب کچھ تیرے دین پر لٹا دیا ہاں خدیجہ مجھے سب یاد ہے لیکن خدیجہ دیکھ تو صحیح نا اللہ نے بھی تیرے احسان کا بدلہ کیا دیا خدا نے امامتی تیری نسل میں رکھ دی خدا نے میری نسل ہی تجھ سے چلائی ہے خدیجہ جنت کے مالک تیری نسل سے ہے یہ احسان گئی ہے بی بی خدیجہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ اس کا کرم ہے میں جتنے سجدے ادا کروں کام ہے لیکن بحثیت زوجہ کچھ تو میں شہر سے بھی مانگ سکتی رسول نے کہا جو مانگ نہ مانگ سب کچھ تو تو نے اسلام میں دے دی اب تجھے کیا چاہیے پردے کے اندر سے چھ جڑے ہوئے ہاتھ رو کے کہنے لگی کچھ نہیں مانگنا امامت میری نسل میں جنت کے وارث میری نسل میں صرف اتنا سوال آخری رات کرنے لگی ہوں میں دنیا سے جا رہی ہوں یا رسول اللہ میرے جانے کے بعد اپنی امت کو بتا دینا میری زہرہ کا بھائی کوئی ہے میری فاطمہ کو اتنا ستائیں جتنا میری شہزادی برداشت کرسے یا رسول اللہ کاش میری زہرہ کا کوئی بھائی ہوتا اتنا جملہ کہنا تھا رسول تڑپے داڑی آنسوں سے بھر گئی رو کے کہنا کہ خدیجہ وہ مانگ جو میں کرسکوں ہیں یا رسول اللہ اکلوتی میری بیٹی اس کے لیے اتنا بھی نہیں ہو سکے گا رسول رو کہ دے جب تک زندہ رہا تب تک خیال رکھو میرے جانے کے بعد کیا ہوگا یا تو برداشت نہیں کرسکے تڑپ کے رو کے کہتے کہ مجھے اس رویت نہ دکھا دے میرے جانے کے بعد اور آپ کے جانے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا رسول نے کہا خدیجہ برداشت کرے گی اگر بیٹی برداشت کر لے گی تو ماں بھی دیکھ لے گی فرمایا خدیجہ میری انگل کیوں کے درمیان دیکھ مجمع میں کہیں سید بیٹھاؤ تو مجھے معاف کر دینا بی بی خدیجہ رو کے کہتے ہیں ساڑھے تین سو بندہ کرسیوں میں بیٹھا کوئی اکیلی مصدور کھڑی ہے یا رسول اللہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے وہ بار بار زمین میں بیٹھتی ہے بار بار اٹھتی ہے رسول رو کے کہتے ہیں خدیجہ پہچان یہ تیری بیجی فاتحہ زہرہ کا نامانہ تا تڑپ گئی ماں بچپن کی سیدہ کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں میرے بعد کسی دربار میں نہ جانا تو اسے تو بابے سے سوال کرنے کی عادت نہیں ہے تو کسی سے کیا مانگے گی رسول نے فرمایا نہ خدیجہ روک اس کے دربار جانے سے تو پتا چلے گا کہ اسلام میں منافق کون ہے اسلام کا مددگار کون ہے اچھا یا رسول اللہ میری بیٹی کے کڑے ہونے سے اسلام کو فائدہ ہوگا آزارہ کی ماں فائدہ ہوگا یہ ہے تربیت رو کے زیدہ کو سینے سے لگا کر دی پھر چلی جانا اگر بابے کا دین بچے تو پھر دربار میں چلی جانا پھر رو کے جناب خدیجہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں واپس جلدی آ جائے گی رسول نے فرمایا جاتی ہوئی دیکھی ہے تو اب جانے واپس آتی ہوئی دیکھ انگلیاں رسول نے دوبارہ بلند کی جناب خدیجہ خسر زمین پہ آئے رو کے دی انگلیاں ہٹا لے یہ زہرہ نہیں ہے یہ تو کوئی سفید سر والی زیفہ ہے جس کے دروازے کو آگ لکی ہوئی سادات وغیرے سادات ماں اور بیٹی کی قسمت ماں بھی دربار میں کھڑی رہی بیٹی بھی دربار میں کھڑی رہی ماں چند گھنٹے کھڑی رہی بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی ماں کھلے ہاتھوں سے گئی تھی بیٹی بدے ہاتھوں سے گئی اگلی سطر پہ واجب سمجھ گیا ہائی کہنا ماں کے سر پہ چادر تھی بیٹی بغیر چادر کے گئی تھی ماں بیٹوں کو ساتھ لے کے گئی تھی بیٹی بہنوں کو ساتھ لے کے گئی آدھی رات یہ ملاؤن تخت پہ آیا اس نے آگے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے سجاد کو بلا کے لائے بس واپسی کا ایک مضمون پڑھوں اور آپ کو سلام دیں ملاؤن تخت پہ بیٹھ کے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے سجاد کو بلا کے لائے سپاہی زندان کے دروازے پہ علی ابن الحسین تجھے حاکم نے دربار میں بلایا اگلی سطر کا تعلق سمجھنے سے ہے میں سطر کھول نہیں سکتا بلایا چوتھے کو تھا پانچ ماں بھی ساتھ اٹھا میں مجبوری نہیں پڑھ سکتا کہ کیا مجبوری تھی چوتھے امام نے کمر سیدھی کی پانچ ماں کا تلوے زمین سے اٹھا ہے دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات کو ملاؤن کے دربار میں ہیں میرے مولا نے آتا ہے جملہ کا میرے مالک نے آ کر رو کے فرمایا اوہ کمینہ پیشیوں کا کوئی وقت ہوتا ہے تمہارا جب جی چاہتا ہے ہمیں دربار میں بلا لیتا ہے یہ کمینہ دیکھے کہنا کہا سجاد آج تو میں نے تجھے اچھی خبر کے لئے بلایا مولا سجادہ فرماتے کون سی خبر یہ کمینہ دیکھے کہا میں تیری قیدیں آزاد کرنے لگا ہوں جب کہنا میں تیری قیدیں آزاد کرنے لگا ہوں سجاد رو کے ٹھنڈی احبر کے کہتے میں جاؤں کہاں جملے تو میں نے آپ کے ماتب کے لئے پڑھے تھے رہائی کی خبر اس سے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آئے سجاد رو کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں یہ کمینہ دیکھا تھا مدینہ سجاد رو کہتے کون سا مدینہ جہاں اکبر ہوتا تھا جہاں چاچا عباس ہوتے تھے جہاں میرا بادشاہ حسین ہوتا تھا تو نے میرا مدینہ میں چھوڑا کون ہے یہ کمینہ دیکھا تھا جہاں بھی جانا لیکنی شام چھوڑ مالا سجاد کا جملہ سننا اور ہائے کہنا سجاد دیکھے کہتے ہیں کمینہ تم نے ہم سے بیعت مانگی ہم نے کی نہیں جب ہم نے تیرا مطالبہ پورا ہی نہیں کیا تو تم ہمیں ازاد کیوں کر رہا ہے اس نے جو وجہ پڑی ہے وہ وجہ شاید ممبر سے آپ نے کم سنی کہ قیدیں ازاد کرنے کی وجہ کیا بنی تھی میں وہ وجہ پڑھنے لگا ہوں سید واجب سمجھ کے ہائے کہنا اور امتی ماتم کا حق ادا کر دینا مولا سجاد نے کہا جب ہم نے تیری بیعت کی نہیں تو کہہ دے کیوں ازاد کر رہا ہے یہ کمینہ دیکھا تھا میں ڈر گیا سجاد دیکھا تھا کسی سے ڈر آ یہ دیکھے کہنا کہا وہ جس کو دفنا کیایا تھا اس کے رونے کی آوازیں آج بھی میرے محل میں میں آدھی آدھی رات کو تڑپ کے اڑتا ہوں کبھی اس کونے میں روتی ہے کبھی اس کونے میں روتی ہے میرے دربار میں رو رو کے کہا دیا کھول دے کڑیاں وہ بیمار ہے کھول اس کی رسیاں میں ڈر گیا ہوں کہیں تیرے بہن کے رونے کی وجہ سے میرے اوپر آزاب نہ آ جائے جتنی جلدی ہو سکے شام چھوڑ دے میں پاگل ہو جاؤں گا مجھے نید نہیں آتی میرے درباری ڈر گئے ہیں مولا سجاد آدھی رات کو زندان سے نکلے ہوئے کمینے سے دیکھ کے کہتے ہیں ملاؤن فیصلہ میں نے نہیں کرنا اسے کون کرے گا تو بیٹا نہیں فرمائے میں بیٹا ہو کے وارث نہیں وہ بہن ہو کے وارث ہے وہ شریکت الحسین ہے اس نے کہا پھر پپری سے پوچھ اور مجھے جواب دے مولا سجاد آدھی رات کو زندان میں رید کے مسلحے پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹھی سجاد نے ماں کے پاؤں کے تلوے چوم کے کہا ماں یزید کہہ دیں ازاد کر رہا ہے سجاد سے سر اٹھا کر رو کے کہتی شام کی عورتیں تھک گئیں شام میں پتھر ختم ہو گئے یہ اب ہمیں ازاد کیوں کر رہا ہے امہ وہ کہتا ہے کہ سکینہ کے رونے کی آوازیں آتیں بی بی دیکھا کہا دیا ہے سجاد پھر ایسے نہیں میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرط منوائی تھی تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ میں فاتح بن کے اٹھی ہوں اس نے رحم سے نہیں چھوڑا ہم نے شرطیں منوائی ہیں تو ہم نے شام چھوڑا بی بی نے شرطیں بتائیں مولا سجاد دربار میں آئے کمینہ میری ماں کی شرطیں اس نے کہا بتا سجاد کی واضح پہلی شرط شہدہ کے سر واپس چھوڑا اس نے کہا دیتا ہوں مولا سجاد نے کہا دوسری شرط تین اوٹ چاہیے میں نے تین اوٹ کہے کسی نے نہیں پوچھا کہ تین کیوں مانگ رہا ہے گھر سے تو ترکپن لے کے آیا تھا پچاس اوٹ اسلام میں خرچ ہو گئے تین اوٹ دے اور سجاد کی آواز آئی بشیر ابن جزل محاری چاہیے دیتا ہوں مولا سجاد کی آواز آئی شام ایک مکان خالی کروا یہ دیکھا جب تم لوگوں نے رہنا ہی نہیں پھر مکان کیا کروگے سجاد رہنے کے لیے نہیں مکان خالی کروا ہم نے غریب کی مجلس کروا نہیں میری ماں کہتی ایک بار شام کی عورتوں کو اکٹھا کر میں انہیں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نماز ہی مارا گیا ہمیں شام ایک مجلس پر پا کرنے دے ہمیں جی بھر کے شہدہ کو رونے دے یہ پہلی مجلس تھی جو بہن نے قاتل کے گھر کی اس نے کہا یہ شرط بھی مان لی اگلی شرط اگلی شرط پڑھوں گا اور آپ کو سلام کروں گا اگلی شرط پڑھنے سے پہلے سجاد کافی دیرخواہ موچ رہے سید مجھے معاف کر دے نا یہ شرط مشکل تھی جس کے لیے سجاد کی آنکھیں صرف کون بہاتی رہیں یہ دیکھے لگا جب میں نے ساری مان لی ہیں تو پھر کون سی شرط ہے جس کو تو بتا نہیں رہا سجاد گردن چھکا کے کہتے ہیں کربلا کے خیموں کا لٹا ہوا مال دے یہ دیکھے لگا حسین کا بیٹا تیری ہر شرط منظور ہے یہ منظور نہیں یہ منظور کیوں نہیں یہ کمینا دے گا چھتیس ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا لی کی بیٹی کا خیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا میں کہاں سے سوان اکٹھا کروں سجاد روکد کچھ اور دے نہ دے میری ماں کی چادر مجھے واپس کر قرآن کے غلاف مجھے واپس کر یہ کہنے لگا میں نئی چادر بنوا کے دے دوں سجاد گردن نہیں مجھے وہی چادر دے جو شامِ غریبہ نیزے سے اتھاری تھی یہ دیکھیں لگا اس چادر کا کیا کرے گا سجاد روکد میں یہاں سے سیدھا کربلا جاؤں گا چادر عباس کی قبر پھر رکھ کے کہوں گا اٹھ غازی دیکھ میں تیری بہن کی چادر لے آیا جس کا تون نگران تھا میں وہ چادر شام سے بچا کے دے اللہ علیہ وآلہ